دیکھئے بھئی سبق کتاب پر گزرشتہ سبق میں حرمتِ مساہرت کا مسئلہ صاحبِ ہدایہ نے بیان فرمایا تھا آپ نے پڑھا کہ میاں بیوی پر ایک دوسرے کے اصول اور فروع حرام ہوتے ہیں نکاح کرتے ہی بیوی کے اصول حرام ہو گئے اور جب صحبت کر لے گا تو بیوی کے فروع بھی حرام ہو جاتے ہیں اسی طرح خوابن کے جو اصول اور فروع ہیں وہ بھی بیوی پر حرام ہیں تو میاں بیوی کے اصول اور فروع ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں حرمتِ مساہرت بھئی حرمت کا معنی ہے حرام ہونا یا حرمت کا معنی کر لیں اخترام بھئی اور مساہرت کہتے ہیں سسرالی رشتے کو تو حرمتِ مساہرت کا معنی ہوا سسرالی رشتوں کا حرام ہونا یا یوں کہلیں سسرالی رشتوں کا احترام تو ہمارے نزدیک جیسے خلال وطی جو ہے وہ حرمت مساہرت کا سبب بنتی ہے اسی طرح حرام وطی یعنی اگر کوئی زنا بھی کرے گا تو واطی اور موطوعہ پر ایک دوسرے کے اصول اور فروح حرام ہو جائیں گے اصول اور فروح حرام ہو جائیں گے حرمت مساہرت کی وجہ سے جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حرام وطی یعنی زنا جو ہے وہ تو فعل محضور ہے بھئی وہ تو فعل ممنوع ہے اور حرمت مساہرت وہ تو ایک نعمت ہے سسرالی رشتوں کا ملنا اور سسرالی رشتوں کا بننا ایک نعمت ہے اور فعل ممنوع اور فعل حرام جو ہے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے اس پر انعام نہیں مل سکتا جبکہ ہمارے فقہہ فرماتے ہیں کہ نہیں زنا جو ہے اس کی وجہ سے بھی حرمت مساہرت آ جائے گی بلکہ زنا چھوڑیے دوائی زنا جو ہیں ان کی وجہ سے بھی حرمت مساہرت آ جائے گی دوائی زنا یعنی وہ چیزیں جو زنا کی طرف لے جانے والی ہیں یعنی شہوت سے عورت کو ہاتھ لگا دیا بغیر حائل کے درمیان میں کوئی کپڑا بغیرہ نہیں تھا یا اسی طرح عورت کا بوسہ لے لیا تو یہ سب دوائیے وطی ہیں یہ وطی کی طرف لے جانے والے ہیں لہذا ان کی وجہ سے بھی حرمت مساہرت آ جائے گی اور ہمارے فقہہ نے غور کیا اس کے اندر کہ یہ جو میاں بیوی کے اصول اور فروع ایک دوسرے پر حرام ہوتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے تو علت یہ معلوم ہوئی کہ یہ میاں بیوی کے درمیان جو وطی ہے یہ پہنچانے والی ہے ولد تک یہ سبب ہے ولد کا اور ولد جو ہے وہ اس کے اندر میاں بیوی دونوں کے جز اکٹھے ہو جاتے ہیں وہ ولد جز ہوتا ہے خاوند کا بھی اور وہ ولد جز ہوتا ہے بیوی کا بھی تو اسی لیے تو دونوں میں سے ہر ایک کی طرف اس کی نسبت کر دیتے ہیں پورے بچے کی کبھی کیا کہتے ہیں یہ بچہ مثلا زید کا ہے پورے بچے کی نسبت زید کی طرف کر دی اور کبھی پورے بچے کی نسبت جو ہے اس کی ماں کی طرف کر دی جاتی ہے کہ یہ مثلا زینب کا بچہ ہے تو یہ بچہ کیا ہے میاں بیوی کا جز ہے تو دونوں کی طرف سے جز آگئے بچے میں تو دونوں کے جزوں میں اتحاد آ گیا جب دونوں کے جزوں میں اتحاد آ گیا تو بیوی خاوند کا جز بن گئی اور خاوند بیوی کا جز بن گیا تو دونوں کے اصول اور فروع ایک گسرے کے اصول اور فروع بن گئے دونوں کے اصول اور فروع ایک گوسرے کے اصول اور فروع بن گئے تو جب دونوں کے اصول اور فروع اپنے بن گئے تو اپنے اصول اور فروع تو انسان پر حرام ہوتے ہیں تو جیسے خوان پر اپنے اصول اور فروع حرام تھے اسی طرح بیوی کے اصول اور فروع بھی اس کے اپنے اصول اور فروع بن گئے تو وہ بھی اس پر کیا ہو گئے حرام اور جیسے بیوی پر اپنے اصول اور فروع حرام تھے اسی طرح خوان کے اصول اور فروع بھی اس کے اپنے اصول و فروع بن گئے اور اپنے اصول و فروع تو انسان پر حرام ہوتے ہیں تو خاوند کے اصول و فروع بھی بیوی پر حرام ہو گئے کیونکہ وہ اس کے اپنے اصول و فروع ہیں دیکھئے کس طرح اتحاد آتا ہے دیکھو یہ بچہ جو ہے جز ہے خاوند کا مثلا پہلے خاوند کی طرف سے دیکھ لیں مثلا یہ بچہ جز ہے خاوند کا اور اس بچے کا ایک جز بیوی کی طرف سے بھی ہے گویا بیوی بھی اس بچے کا جز ہوئی تو بچہ جز ہوا خاوند کا اور بچے کا جز کیا ہوا بیوی یعنی وہ جو ماں ہے اس کی بیوی اس کا جز ہوئی تو بیوی جو ہے خاوند کے جز کا جز ہوئی بیوی کیا ہو گئی خاوند کا جز جو بچہ ہے اس کا جز ہو گئی اور جز کا جز بھی اپنا ہی جز ہوتا ہے اپنے یوں کو اپنے جز کا جز بھی اپنا ہی جز ہوتا ہے مثلا میرا ہاتھ جو ہے یہ میرا جز ہے اور اس ہاتھ کا ایک جز انگلی ہے تو انگلی میرے جز کا جز ہوئی اور اپنے جز کا جز بھی اپنا جز ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو یہ انگلی بھی میری اپنی ہے میرا اپنا جز ہے کیونکہ اپنے جز کا جز اپنا جز ہوتا ہے تو بیوی کیا ہوئی خاوند کے بچے کا جز اور بچہ کیا ہے خاوند کا اپنا جز تو بیوی کیا بن گئی خاوند کے اپنے جز کا جز بن گئی تو بیوی بھی گویا خاوند کا جز بن گئی جب بیوی خاوند کا جوز بن گئی تو بیوی کے اصول و فروع خاوند کے بھی اصول و فروع بن گئے دونوں ایک فرد کے درجے میں ہو گئے بیوی کیا بن گئی خاوند کا جوز بن گئی اور آپ بیوی کی طرف سے دیکھو یہ بچہ کس کا جوز بیوی کا اپنا جوز یہ بچہ بیوی کا اپنا جوز بیوی کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں اور اس بچے کا ایک جوز کس کی طرف سے خاوند کی طرف سے تو خاوند بھی اس بچے کا جوز ہو گیا جز ہے اس کا ایک جز خاوند ہو گیا تو یہ بیوی کے اپنے جز کا جو جز ہے وہ بھی بیوی کا اپنا جز ہے تو خاوند بیوی کا اپنا جز ہو گیا تو یعنی دونوں میں اتحاد آ گیا دونوں فردیں واحد کے حکم میں ہو گئے خاوند جو ہے بیوی کا جز بن گیا اور بیوی خاوند کا جز بن گئی گویا ایک ہی فرد کے درجہ میں ہو گئے تو لہذا خاوند کے اصول و فروع بیوی کے اصول و فروع بن گئے اور بیوی کے اصول و فروع خاوند کے اصول و فروع بن گئے تو اس لیے دونوں پ ایک دوسرے کے اصول و فروع حرام ہو گئے کیونکہ وہ ان کے اپنے اصول و فروع بن گئے بات سمجھ میں آ رہی ہے پھر اس پر اشکال ذکر کیا صاحبِ ہدایہ نے حاصلِ اشکال دوبارہ سن لیں حاصلِ اشکال یہ ہوا کہ اے احناف آپ نے ہمیں کیا ذابطہ بتایا کہ یہ وطی پہنچانے والی ہے ولد تک اور ولد میں آ کر خامند اور بیوی کا اتحاد ہو گیا دونوں ایک دوسرے کا جز بن گئے لہذا اس لیے دونوں پر ایک دوسرے کے اصول و فروع حرام ہو گئے کیونکہ وہ ان کے اپنے اصول و فروع بن گئے تو اس پر اشکال ہوتا ہے اے احناف یہ آپ کی عجیب دلیل ہے اصول و فروع تو آپ کہہ رہے ہیں حرام ہو گئے حالانکہ ذابطہ ہے کہ استحقاقِ حرمت میں اصل جو ہے وہ جز ہوتا ہے استحقاقِ حرمت یعنی حرام ہونے کا جو مستحق ہے وہ اصل میں جز ہوتا ہے تو بچہ کس کا جز خاوند کا جز اور بچے کا ایک جز کس کی طرف سے بی بی کی طرف سے تو بی 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 کیا ہو گئی خاوند کا جز ہو گئی تو جب بی بی خاوند کا جز ہو گئی تو پھر تو بی بی کو بھی تو حرام ہونا چاہیے خاوند پر آپ نے اصول اور فروع کو تو حرام قرار دے دیا اور جو استحقاقِ حرمت میں اصل ہے یعنی جز اس کو نہیں حرام قرار دے رہے ہیں اشکال سمجھ میں آ رہا ہے کیا اشکال ہوا کہ بی بی خاوند کا جز بان گئی اور جز تو انسان پر کیا ہوتا ہے حرام تو بی بی کو بھی کیا ہونا چاہیے حرام آپ جز کو حرام قرار نہیں دے رہے اور اصول اور فروع کو حرام قرار دے رہے ہیں تو یہ کیسی دلیل ہے یہاں تو پھر آپ کی اس دلیل کے مطابق جیسے میاں بی بی پر ایک گسرے کے اصول اور فروع حرام ہیں ایک ہی وطی کے بعد ایک ہی صحبت کے بعد میاں بی بی کو بھی ایک دوسرے پر حرام ہو جانا چاہیے کیونکہ انہوں نے وطی کر لی اور یہ وطی کہاں تک پہنچ آنے والی ہے بچے تک اور بچے میں دونوں کے اجزاء کیا ہو جائیں گے متحد ہو جائیں گے دونے ایک دوسرے کا جز بن گئے اور جب جز بن گئے ایک دوسرے کا تو جز تو انسان پر حرام ہوتا ہے جیسے اپنا بیٹا بیٹی انسان پر کیا ہے حرام ہیں اپنا پوتا پوتی اپنا نوازہ نوازی انسان پر کیا ہے حرام ہے کیونکہ یہ جز ہیں انسان کے تو اپنے استحقاقِ حرمت میں اصل کون ہوتا ہے جز تو آپ نے اصول و فروغ کو تو حرام قرار دے دیا اور بیوی جو جز بن گئی ہے اس کو حرام قرار نہیں دیا اسی طرح خامند بیوی کا جز بن گیا تو خامند کو بھی بیوی پر کیا ہو جانا چاہیے حرام ہو جانا چاہیے بات سمجھ میں آگئی تو آپ نے میاں بیوی کے اصول و فروغ کو تو ان پر حرام قرار دے دیا لیکن خود میاں بیوی کو بھی تو پھر ایک دوسرے پر حرام ہو جانا چاہیے ایک ہی وطی کے بعد اسی طرح زانی اور مزنیہ جو ہیں ان میں بھی ایک ہی وطی کے بعد دونوں کے اصول و فروغ بھی ایک دوسرے پر حرام ہونے چاہیے اور زانی اور مزنیہ دونوں ان کو خود بھی یعنی واتی اور موطوع ان کو بھی ایک دوسرے پر حرام ہو جانا چاہیے لیکن آپ کہتے ہیں کہ وہ ایک دوسرے پر حرام نہیں اس طرح آپ کہتے ہیں میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام نہیں تو صاحبِ ہدایہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ بھئی الضرورت تبیح المحضورات کہ ضرورت جو ہے وہ ممنوع چیزوں کو مبح کر دیتی ہے اصل ذاتہ تو یہی تھا میاں بیوی کو بھی ایک دوسرے پر حرام ہو جانا چاہیے واتی اور موطوعہ کو بھی ایک دوسرے پر حرام ہو جانا چاہیے لیکن چونکہ وہاں حاجت تھی ضرورت تھی وہاں حاجت تھی اور ضرورت تھی کیونکہ اس طرح تو جہاں بھی وطی پائی جائے گی اور واتی اور موطوعہ ایک ہی وطی کے بعد ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے تو انسان اپنا گھر کیسے بسائے گا بھئی ایک ہی وطی کے بعد بیوی خوان پر حرام ہو رہی ہے اور خوان بیوی پر حرام ہو رہا ہے تو پھر آگے اولاد کا سلسلہ کیسے چلے گا بھئی تو لہذا وہاں چونکہ حاجت تھی ضرورت تھی اور اس ضرورت کی بنا پر پھر شریعت نے واتی اور موطوعہ کو ایک دوسرے پر حرام قرار نہیں دیا ورنہ ذابطہ تو یہی بنتا ہے کہ استحقاق حرمت میں اصل جز ہے جب یہ ایک دوسرے کا جز بن گئے تو دونوں کو ایک دوسرے پر حرام ہو جانا چاہیے تھا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَلِسْتِمْتَعُ بِالْجُزْكِ حَرَامٌ اور جز سے نفع اٹھانا حرام ہے اِلَّا فِي موزعِ ضرورتی مگر صرف ضرورت کے محل میں وَهِيَ الْمَوْتُعَةُ اور وہ کیا ہے موطوعہ ہے یعنی اس میں ضرورت ہے اس کے سوا چارہ نہیں ہے بھئی وہ اگرچہ جز بن گئی ہے لیکن ضرورت کی بنا پر وہ مباح ہے بھئی اور پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے امامِ شافی رحم اللہ کی دلیل کا جواب دیا تھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ زنا جو ہے وہ فعلِ حرام ہے اور حرمتِ مساہرتِ ایک نعمت ہے اور فعلِ حرام کے ذریعے جو ہے وہ نعمت حاصل نہیں ہو سکتی فعلِ حرام کی وجہ سے انعام نہیں مل سکتا تو اس کا جواب دیا کہ یہ جو وطی ہے اس کے اندر دو حیثیتیں ہیں یہ ایک اعتبار سے تو زنا ہے فعلِ حرام ہے اور دوسرے اعتبار سے یہ وطی جو ہے پہنچانے والی ہے ولد تک اس کی وجہ سے ولد حاصل ہوگا تو یہ سبب ہے ولد کا اور ولد تو آپ جانتے ہیں وہ استحقاقِ حرمت میں اصل ہوتا ہے بات سمجھ میں آگئی تو اس وطی کے اندر دو حیثیتیں آگئیں ایک حیثیت سے دیکھیں تو یہ فعلِ ممنوع ہے اور زنا ہے دوسری حیثیت سے دیکھیں تو یہ سبب ہے ولد کا تو یہ جو وطی ہے یہ حرمتِ مساہرت کا سبب بنے گی ولد کے اعتبار سے کہ یہ ولد کا سبب ہے یہ وطی اس وطی کی وجہ سے حرمتِ مساہرت آئے گی لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ یہ فعلِ ممنوع ہے بلکہ اس حیثیت سے کہ یہ ولد تک پہنچانے والی ہے یہ میں نے بتایا یہ اسی طرح ہے جیسے مٹی مٹی اپنی ذات کے اعتبار سے ملوث ہے چیزوں کو میلہ کرتی ہے گندہ کرتی ہے لیکن یہی مٹی جب پانی کے قائم مقام ہو جاتی ہے تو یہ متحر بن جاتی ہے آپ کو پانی نہیں مل رہا کہیں آس پاس پانی نہیں ہے تو پھر اسی مٹی سے آپ تیموم کر لیتے ہیں تو دیکھو مٹی اپنی ذات کے اعتبار سے ملوث اور پانی کے قائم مقام ہونے کی حیثیت سے یہ متحر بن گئی تو اس میں دیکھو دو حیثیتیں آ گئیں اسی طرح یہاں یہ جو وطی تھی اس وطی کے اندر بھی دو حیثیتیں ہیں ایک حیثیت سے یہ سببِ ولد ہے اور ایک حیثیت سے یہ فعلِ ممنوع یعنی زینہ ہے تو یہ جو حرمتِ مساہرت آ رہی ہے وہ سببِ ولد ہونے کی وجہ سے آ رہی ہے فعلِ محضور ہونے کی وجہ سے نہیں آ رہی اور بعض علماء نے اس کا اور بڑا پیارا جواب دیا وہ امامِ شافی رحملہ کو جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے حرمتِ مساہرت کو نعمت قرار دیا حالانکہ حرمتِ مساہرت نعمت نہیں ہے بلکہ مساہرت نعمت بلکہ مساہرت کا کیا معنی؟ تسرالی رشتہ ہونا اور حرمت کا کیا معنی؟ حرام ہونا تو حرمتِ مساہرت سسرالی رشتوں کا حرام ہونا تو دیکھو حرمتِ مساہرت کی وجہ سے دائرہِ نکاح تنگ ہو جائے گا کچھ عورتیں جو پہلے آپ کے لئے حلال تھیں اب سسرالی رشتے کی وجہ سے کیا بن گئیں؟ حرام بن گئیں تو حرمت کی وجہ سے نکاح کا دائرہ تنگ ہو جائے گا اور نکاح کا دائرہ تنگ ہونا یہ کوئی انعام نہیں ہے یہ کوئی انعام نہیں ہے تو لہذا یوں نہ کہیں کہ حرمت مساہرت نعمت ہے بلکہ دونوں کو الگ الگ کر دیں مساہرت نعمت ہے حرمت نعمت نہیں ہے اور یہ جو وطی حرام کی یعنی یہ جو زنا کیا یہ زنا مساہرت کا سبب نہیں ہے اس کی وجہ سے سسرالی رشتے نہیں بنیں ہاں یہ جو زنا ہے یہ حرمت کا باعث بنے گا تو یہ فعل محضور ہے اور یہ انعام کا سبب نہیں بن رہا مساہرت کا سبب نہیں بن رہا اس زنا کی وجہ سے وہ جو مزنیہ ہے اس کے اصول اور فروع جو ہیں اس وطی کے اصول اور فروع نہیں بنتے وہاں کوئی سسرالی رشتہ نہیں آیا ہاں حرمت آئی ہے کیا آئی ہے حرمت آئی ہے تو نعمت مساہرت ہے وہ یہاں آئی ہی نہیں اور حرمت تو نعمت نہیں ہے وہ آئی ہے یہاں پر لہذا یہ کہنا کہ حرمت مساہرت جو ہے وہ نعمت ہے زنا اس کا سبب نہیں بن سکتا زنا سے یہ خرمت مساہرت حاصل نہیں ہو سکتی تو جواب یہ کہ خرمت اور مساہرت کو الگ الگ کریں مساہرت جو ہے یہ ہے انعام اور یہ تو زنا کی وجہ سے نہیں آیا اور خرمت آئی ہے اور خرمت تو کوئی نعمت نہیں ہے بات سمجھ میں آگئی اب آئیے آج کے سبق پر کہتے ہیں وَمَمَّسَّتْهُمْ رَأَتُمْ بِشَهْوَةٍ حَرُمَتْ عَلَيْهِ أُمُّهَا وَبِنتُهَا وَقَالَ شَافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَحْرُمُو وَمَمَمَسَّتْهُمْ رَأَتُمْ اور جس شخص کو کسی عورت نے چھو لیا بشہوتن شہوت کے ساتھ حرمت علیہ امہا و بنتوها تو حرام ہو جائے گی علیہ اس شخص پر اس آدمی پر امہا و بنتوها اس عورت کی ماں اور اس عورت کی بیٹی یاد رکھو یاد رکھو بھئی یہاں پر حلال مس کی بات ہو رہی ہے حلال چھونا حلال چھونا کوئی مرد یا عورت جو ہے جو ایک دوسرے کیلئے حلال ہو چکے ہیں وہ ایک دوسرے کو چھو لیتے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے بھی حرمت مساہرت آئے گی یا حرمت مساہرت نہیں آئے گی اب اس کو بیان کرنے لگے ہیں مثلا ایک شخص نے ایک باندی خرید لی اور آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی باندی کا مالک بن جاتا ہے تو اس کے لیے باندی کے ساتھ صحبت جائز ہو جاتی ہے اور باندی کو ہمیشہ وطی کے لیے ہی نہیں خریدا جاتا بلکہ اس کو عموماً کام کاج کے لیے خریدا جاتا ہے لیکن بہرحال باندی کے ساتھ صحبت بھی آقا کے لیے جائز ہے تو ایک شخص نے ایک باندی کو خرید لیا اب اس باندی کے جو اصول اور فروع ہیں وہ ابھی بھی اس آدمی کے لیے حلال ہیں کیا ہیں خلال ہیں اس باندی کی کوئی بیٹی ہے پہلے سے یہ اسے نکاح کرنا چاہتا ہے کر سکتا ہے اس باندی کی ماں زندہ ہے یہ اسے نکاح کرنا چاہتا ہے یہ اسے نکاح کر سکتا ہے یا اگر وہ باندیاں ہیں تو ان کو خرید کر ان سے صحبت کر سکتا ہے لیکن جس وقت یہ اس باندی سے صحبت کر لے گا یہ شخص تو اب باندی کے اصول اور فروع اس آدمی پر حرام ہو گئے بھئی جیسے خلال وطی کے ذریعے بیوی کے اصول اور فروع خاون پر کیا ہو جاتے تھے حرام ہو جاتے تھے اسی طرح یہاں باندی کے ساتھ جب صحبت کرے گا تو باندی کے اصول اور فروع بھی حرام ہو جائیں گے اب صاحبِ ہدایہ بتلانے یہ لگے ہیں کہ اگر صحبت نہیں کرتا صرف شہوت کے ساتھ باندی کو ہاتھ لگا لیتا ہے یا باندی جو ہے اس آقا کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا لیتی ہے تو اس صورت میں بھی حرمتِ مساہرت آ جائے گی اور اس آقا کے اصول اور فروع اس باندی پر حرام ہو جائیں گے اور اس باندی کے اصول اور فروع اس آقا پر حرام ہو جائیں گے یعنی حلال مس کی وجہ سے بھی حلال طور پر چھونا شہوت کے ساتھ شہوت کی قید ضروری ہے ہمیشہ یاد رکھنا بھئی شہوت کے ساتھ یہ آقا اپنی اس باندی کو صرف چھو لیتا ہے بغیر خائل کے درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ نہیں یا اگر کوئی اتنا باریک کپڑا ہے کہ اس سے جسم کی حرارت محسوس ہوتی ہے تو اس کا بھی یہی حکم ہے وہ کپڑا بھی لا کپڑے کی طرح ہے گویا کوئی کپڑا درمیان میں ہے یہ نہیں تو لہذا اگر آقا اپنی اس باندی سے صحبت نہیں کرتا صرف شہوت سے ہاتھ لگا دیتا ہے بغیر کسی حائل اور رکاوٹ کے درمیان میں کوئی کپڑا وغیرہ نہیں یا باندی اس طرح کر لیتی ہے آقا کو شہوت کے ساتھ ہاتھ لگا لیتی ہے تو دونوں کے اصول اور فروع ایک دوسرے پر حرام ہو گئے بات سمجھ میں آگئی آپ دیکھئے دیکھئے پہلے صاحبِ ہدایہ نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ ایک شخص جب کسی عورت سے نکاح کرتا ہے نکاح کرتے ہی اس عورت کی ماں اس پر حرام ہو جاتی ہے اس عورت کی ماں یعنی اصول کیا ہے خواند پر حرام ہو جاتے ہیں نکاح کرتے ہی اور جب اس بیوی کے ساتھ صحبت کر لے گا تو اس بیوی کے فروع جو ہیں یعنی اگر بیٹی ہے پہلے خامن سے تو وہ بھی اس پر حرام ہو جائے گی تو دیکھا معلوم وہا حلال وطی کی وجہ سے کیا آتی ہے حرمتِ مساہرت آتی ہے پھر اس کے بعد صاحبِ ہدایہ نے آپ کو یہ بتلایا کہ حرام وطی کی وجہ سے بھی حرمتِ مساہرت آ جائے گی اگر کوئی شخص کسی عورت سے اور اب جو ہے حلال چھونے کی بات کر رہے ہیں کہ اس سے بھی حرمتِ مساہرت آ جائے گی اور میں نے بتلایا تھا کہ دوائی وطی یعنی وہ چیزیں جو وطی کی طرف انسان کو لے جانے والی ہیں یعنی شہوت سے ہاتھ لگانا یا بوسہ لے لینا یہ بھی کیا ہیں حرمتِ مساہرت کا سبب ہیں بات سمجھ میں آگئی تو حلال وطی کو بھی بیان فرمایا صاحبِ ہدایہ نے حرام وطی کو بھی بیان فرمایا اب حلال چھونے کو ذکر کر رہے ہیں کہ صرف وطی نہیں شہوت کے ساتھ حلال طریقے سے چھو لے گا تو بھی حرمتِ مساہرت آ جائے گی اور اسی پر قیاس کر لیں حرام چھونے کو بھی جیسے حلال وطی کی وجہ سے حرمتِ مساہرت آتی تھی اور اسی کے مطابق حرام وطی میں بھی کیا ہے حرمتِ مساہرت آ جاتی ہے تو جب یہاں آپ کو بتلا دیں گے کہ حلال طور پر چھونے کی وجہ سے جب حرمتِ مساہرت آ جاتی ہے تو حرام طور پر جب چھونا ہوگا بغیر رحائل کے تو اس صورت میں بھی حرمتِ مساہرت آ جائے گی بات سمجھ میں آ گئی تو یہ کس کی بات ہو رہی ہے حلال چھونے کی بات ہو رہی ہے مثلا باندی کی مثال میں نے ذکر کر دی ایک باندی خریدی ہے تو اس باندی کے اصول اور فروع اس آقا پر ابھی بھی حلال ہیں لیکن جس وقت یہ باندی سے صحبت کر لے گا اس کے اصول اور فروع کیا ہو جائیں گے حرام اسی طرح اگر اس باندی کو شہوت سے چھو لے گا یا باندی اس کو شہوت سے چھو لیتی ہے تو بھی دونوں کے اصول اور فروع ایک دوسرے پر حرام ہو جائیں گے بات سمجھ میں آ گئی اور اسی طرح اسی طرح کوئی شخص نکاح کرتا ہے تو نکاح کرتے ہی اس عورت کی ماں بیوی کی ماں خاونت پر فوراں حرام ہو جاتی ہے اور اس بیوی کی بیٹی جو پہلے خاونت سے ہے وہ کب حرام ہوگی جب اس بیوی سے صحبت کر لے گا کیا کر لے گا جب اس بیوی سے صحبت کرے گا تو پھر اس بیوی کی جو بیٹی ہے پہلے خاونت سے وہ بھی اس خاونت پر حرام ہو جائے گی اور اب آپ کو بتلا رہے ہیں کہ حلال چھونے سے بھی یہ حرمت مساہرت آ جایا کرتی ہے لہذا یہ جو خاونت ہے اس نے بیوی سے صحبت نہیں کی صرف شہوت سے اس کو چھو لیا یا بیوی نے اس کو شہوت سے چھو لیا تو بھی بیوی کی جو بیٹی ہے پہلے خاونت سے وہ اس پر حرام ہو جائے گی یعنی جیسے وطی کی وجہ سے سوتیلی بیٹی حرام ہو رہی تھی شہوت کے ساتھ ایک دوسرے کو چھو لینے سے بھی وہ سوتیلی بیٹی خاونت پر کیا ہو جائے گی حرام ہو جائے گی بات سمجھ میں آگئی دیکھیں بھئی کتاب پر کہتے ہیں وَمَمَّسَتْهُمْ رَأَتُن اِمْرَأَتُن اس کو مرفوع پڑھنا یہ فاعل ہے مَسَتْ کا وَمَمَّسَتْهُمْ رَأَتُن بِشَهْوَتِن اور وہ شخص جس کو چھو لیا کسی عورت نے شہوت کے ساتھ حرمت علیہی امہا و بنتوہا حرام ہو جائے گی اس آدمی پر امہا و بنتوہا اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی اور میں نے بتایا کس چھونے کی بات ہو رہی ہے حلال چھونے کی بات ہو رہی ہے آپ کہیں کہ یہاں تو کوئی حلال یا حرام کا ذکر نہیں ہے کہ جس شخص کو بھی کسی عورت نے شہوت سے چھو لیا اس کی ماں اور بیٹی اس پر کیا ہو جائے گی حرام تو جواب یہ کہ بھئی یہاں حلال چھونے کی بات ہو رہی ہے آگے صاحبِ ہدایہ بھی یہی فرما رہے ہیں وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَحْرُمُوْ امامِ شافی رحملہ فرماتے ہیں اس چھونے کی وجہ سے اس عورت کے اصول اور فروع مرد پر حرام نہیں ہوں گے توجہ ہے تو یہ صاحبِ ہدایہ کی یہ عبارت دلالت کر رہی ہے کہ حلال چھونے کی بات ہو رہی ہے حرام چھونے کی بات نہیں ہو رہی بھئی کس طرح صاحبِ ہدایہ کی عبارت سے کیسے آپ دلیل پکڑ رہے ہیں کہتے ہیں دیکھو پیچھے حرمتِ مساہرت کا ذکر آیا تھا ابھی کہ ایک شخص ایک عورت سے زنا کر لے تو اس عورت کے اصول اور فروع انسان پر حرام ہو جاتے ہیں عِندَ الْأَحْنَاف جبکہ امامِ شافی رحملہ کیا فرماتے ہیں کہ زنا فعلِ حرام ہے اور حرام کی وجہ سے حرمتِ مساہرت نہیں آسکتی کیونکہ حرمتِ مساہرت تو نعمت ہے بھئی تو معلوم ہوا ان کے نزدیک کسی عورت سے کوئی شخص زنا کرتا ہے تو اس عورت کے اصول اور فروع اس آدمی پر حرام نہیں بھئی جب زنا کرنے سے عورت کے اصول اور فروع حرام نہیں ہو رہے تو صرف چھونے سے صرف چھونے سے تو بطریقِ اولا حرام نہیں ہوں گے اصول اور فروع توجہ ہے امامِ شافی رحملہ کے نزدیک ایک عورت کے ساتھ انسان جو ہے زنا کر لے آخری حد تک بھی چلا جائے تو بھی اس عورت کے اصول اور فروع اس آدمی پر حرام نہیں تو جب زنا کی وجہ سے اصول اور فروع عورت کے حرام نہیں ہو رہے تو چھونا تو بہت کم درجہ ہے تو چھونے کی وجہ سے تو بطریقے اولا اس عورت کے اصول اور فورو مرد پر حرام نہیں ہوں گے یہ بات تو پیچھے بلکل ظاہر تھی اس کو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں جب زنا سے عورت کے اصول اور فورو نہیں حرام ہو رہے تو چھونے سے بطریقے اولا حرام نہیں ہوں گے لیکن یہاں وہ پھر فرما رہے ہیں وَقَالَ الشَّافِرَ عَمْلَا لَا تَحْرُمُوا اور امام شَافِر عَمْلَا فرماتے ہیں کہ چھونے سے حرام نہیں ہوں گے اگر یہ حرام چھونے کی بات چل رہی ہوتی وہ تو پیچھے سے ہی ظاہر تھا کہ جب زنا سے حرمت نہیں آ رہی تو چھونے سے بطریقے اولا نہیں آئے گی لیکن یہاں پھر فرما رہے ہیں امام شَافِرَ عَمْلَا کہ چھونے سے حرمت نہیں آئے گی معلوم ہوا یہ کس کی بات ہو رہی ہے حلال چھونے کی بات ہو رہی ہے اور جیسے حلال وطی کی وجہ سے حرمتِ مساہرت آتی تھی اسی طرح حلال چھونے سے بھی کیا آ جائے گی حرمتِ مساہرت آ جائے گی ہاں آگے حرام چھونے کو آپ اسی پر قیاس کر لیں عند اللہ حناب جیسے حرام وطی کی وجہ سے حرمتِ مساہرت آ جائے کرتی تھی تو حرام چھونے سے بھی کیا ہوگی حرمتِ مساہرت آ جائے گی تو کہتے ہیں وَمَمَّسَتْ هُمْرَأَتُمْ بِشَهَوَتٍ حرمتِ عَلَيْهِ أُمْمُحَا وَبِنْتُهَا اور وہ آدمی جس کو چھو لیا کسی عورت نے شہوت کے ساتھ حرمت عَلَيْهِ أُمْمُحَا وَبِنْتُهَا تو حرام ہو گئی اس آدمی پر اس عورت کی ماں اور اس کی بیٹی وَقَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تَحْرُمُ اور امامِ شَافِعِ رَحْمَاللَّهُ فرماتے ہیں کہ وہ حرام نہیں ہوتی وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ مَسُّهُمْ رَأَتَمْ بِشَهَوَتٍ بھئی متن میں تو کیا آیا عورت اگر مرد کو شہوت سے چھو لے تو آگے صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ مرد کا بھی یہی حکم ہے اگر مرد شہوت سے چھو لے تو بھی یہی حکم عورت جب شہوت سے مرد کو چھوے گی تو حرمتِ مساہرت آئے گی اسی طرح اگر مرد عورت کو شہوت سے چھوے گا تو بھی حرمتِ مساہرت آئے گی یہ معنی ہے وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ مَسُّهُمْ رَأَتَمْ بِشَهَوَتٍ اور اسی اختلاف پر ہے مرد کا عورت کو چھو لینا بشہوت شہوت کے ساتھ اس میں بھی امامِ شافی رحمہ اللہ اختلاف کرتے ہیں وَنَظَرُهُ إِلَى فَرْجِهَا وَنَظَرُهَا إِلَى دَكَرِهِ عَنْ شَهَوَتٍ فرج کہتے ہیں عورت کی شرمگاہ کو اور زکر کہتے ہیں مرد کی شرمگاہ کو تو کہتے ہیں صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں ادھر دیکھئے بھئی کہ صرف شہوت کے ساتھ چھو لینا یہی حرمتِ مساہرت کا سبب نہیں ہے بلکہ شہوت کے ساتھ دیکھنا مرد کا عورت کی شرمگاہ کی طرف یا عورت کا مرد کی شرمگاہ کی طرف شہوت سے دیکھنا یہ بھی حرمتِ مساہرت کا سبب ہے یہ بھی کیا ہے حرمتِ مساہرت کا سبب ہے بھئی اور آگے صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے بھئی کہ فرج میں نے بتلایا عورت کی شرمگاہ کو کہتے ہیں صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ فرجِ خارج کو دیکھنے سے حرمتِ مساہرت نہیں آئے گی فرجِ خارج کو دیکھنے سے حرمتِ مساہرت نہیں آئے گی بلکہ فرجِ داخل کو دیکھنے سے حرمت مساہرت آئے گی شہوج سے فرج داخل کو دیکھے تو پھر حرمت مساہرت آئے گی تو اس پر ذہنوں میں اشکال پیدا ہوتا ہے کہ فرج داخل کو کیسے دیکھ سکتے ہیں تو صاحبِ ہدایہ اس کی بھی صورت بتلائیں گے کہ عام حالت میں بیٹھی ہو یا کھڑی ہو پھر تو فرج داخل کے دیکھنے کی کوئی صورت نہیں ہے ہاں ایک صورت ہے عورت نے کپڑے نہیں پہنے اور ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی ہے تو وہاں احتمال ہے فرج داخل پر بھی نظر پڑنے کا تو اگر فرج داخل کو بھی شہوت سے دیکھ لیا یاد رکھنا ہے یہ شہوت کی قید بہت ضروری ہے ویسے نظر پڑے گی تو حرمت نہیں آئے گی لیکن دیکھنا شہوت کے ساتھ ہو پھر ہی حرمت مساہرت آئے گی چھونا بھی کس کے ساتھ ہو شہوت کے ساتھ اور دیکھنا بھی کس کے ساتھ ہو شہوت کے ساتھ پھر ہی حرمت مساہرت آئے گی تو جیسے عورت کے فرج داخل کو دیکھنے سے حرمت مساہرت آ جاتی ہے اسی طرح اگر عورت نے مرد کی شرمگاہ کی طرف دیکھا مثلا مرد نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے عورت نے اس کی شرمگاہ کی طرف شہوت کے ساتھ دیکھا تو اس صورت میں بھی حرمت مساہرت آ جائے گی دونوں پر ایک دوسرے کے اصول اور فروع حرام ہو جائیں گے بات سمجھ میں آگئے جی دوبارہ دیکھئے کہتے ہیں اور اسی اختلاف پر ہے مرد کا چھونا عورت کو بشہوت شہوت کے ساتھ اور مرد کا دیکھنا عورت کی شرمگاہ کی طرف اور عورت کا دیکھنا مرد کی شرمگاہ کی طرف کس کے ساتھ یہ عورت کا دیکھنا یا مرد کا جو دیکھنا ہو یہ شہوت کے ساتھ ہو یہ قید بہت ضروری ہے اسی وقت شہوت ہو اگر اس وقت شہوت نہیں آئی بعد میں خیال آیا اور پھر شہوت آگئی پھر حرمت نہیں آئی گی پھر حرمت نہیں آئی گی اسی وقت شہوت کا ہونا ضروری ہے اب ان کی دلیل امام شافی رحمہ اللہ کے نزدیک یہ حرمت مساہرت کا سبب نہیں ہے لہو امام شافی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان المسا والنظر لیسا فی معنی دخولی کہ چھونا اور دیکھنا یہ دونوں لئیسا یہ دونوں نہیں ہیں فی معنی دخولی دخول کے معنی میں یہ دونوں دخول کے معنی میں یعنی دخول اور صحبت کے معنی میں نہیں ہیں ایک ہے دیکھنا اور چھونا اور ایک ہے صحبت کرنا دونوں کا حکم الگ الگ ہے دونوں ایک چیز ہیں ہی نہیں جب ایک چیز نہیں ہے تو دونوں کو آپ ایک حکم کیسے دے سکتے ہیں تو چھونا اور دیکھنا یہ صحبت کے حکم میں نہیں کہتے ہیں آپ دیکھتے نہیں کہ ایک شخص ہے وہ اپنی بیوی کو چھو لیتا ہے یا اس کی طرف شہوت سے دیکھتا ہے بھئی بغیر حائل کے شہوت سے دیکھتا ہے تو اس سے غسل نہیں واجب ہوگا ہاں بیوی سے جب صحبت کرے گا اب غسل واجب ہو جائے گا دیکھا شہوت سے چھونا اور شہوت سے دیکھنا دیکھنا بغیر کسی حائل کے تو اس صورت میں شہریت غسل واجب قرار نہیں دیتی ہاں صحبت کی صورت میں غسل واجب قرار دیتی ہے معلوم ہوا چھونے اور دیکھنے کا حکم اور ہے اور صحبت کا حکام اور ہے لہذا آپ دونوں کو ایک حکام نہیں دے سکتے اسی طرح یاد رکھئے حج کے اندر انسان حالت احرام میں ہوتا ہے اور حالت احرام میں انسان پر بہت سی پابندیاں لگ جاتی ہیں اس کے لیے ناخن کاٹنا حرام اس کے لیے بال کاٹنا حرام اس کے لیے بیوی سے صحبت حرام خوشبو کا استعمال کرنا حرام یہ ساری چیزوں کی اس پر پابندیاں لگ جاتی ہیں اور حالت احرام کے اندر اگر انسان حج کے اندر وقوف عرفہ سے پہلے اگر اس نے بیوی سے صحبت کر لی تو یاد رکھیں اس کا حج ہی فاسد ہو گیا وقوف عرفہ سے پہلے اس نے کیا کر لی صحبت کر لی اس کا حج ہی فاسد ہو گیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب وہ حج کے افعال چھوڑ دے نہیں حج کے وہ سارے افعال کرتا چلا جائے گا ہاں اس کو دوبارہ آ کر اگلے سال پھر حج کرنا پڑے گا اس حج کی قضا کرنا پڑے گی اسے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھو وقوف عرفہ سے پہلے صحبت کر لی تو حج ہی فاسد اسی طرح بیوی کے ساتھ جیسے جمع منہ تھا حج کے اندر اسی طرح شہوت سے بیوی کو چھونا بھی منہ ہے احرام کی حالت میں بیوی کو شہوت سے چھونا بھی منہ ہے تو اگر وقوف عرفہ سے پہلے اگر کوئی شخص بیوی کو شہوت سے چھو لیتا ہے تو اس صورت میں یاد رکھو دم آئے گا قربانی دینا پڑے گی حج فاسد نہیں ہوگا ایک جانور کی قربانی اسے کرنا پڑے گی لیکن حج فاسد نہیں تو امام شافی رحملہ فرماتے ہیں دیکھا صحبت کا حکم اور ہے اس میں حج ہی فاسد ہو رہا ہے اور دیکھنے اور چھونے کا وہ حکام نہیں ہے معلوم ہوا دونوں ایک چیز نہیں ہے اسی طرح امام شافی رحملہ فرماتے ہیں کہ روزے کے اندر دیکھو انسان کھانے پینے سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے اور بیوی سے صحبت سے بھی اپنے آپ کو روکتا ہے تو روزے کے اندر بیوی سے صحبت ممنوع ہے تو اب اگر یہ کوئی شخص جو ہے صحبت کرے گا تو روزہ ہی فاسد ہو جائے گا لیکن اگر کوئی شخص بیوی کو شہوت سے چھوتا ہے یا دیکھتا ہے تو اسے روزہ فاسد نہیں ہوگا اسے روزہ فاسد نہیں ہوگا تو دیکھو بیوی کو شہوت سے چھونے اور دیکھنے کا حکم اور ہے روزے میں اور اس کے ساتھ صحبت کرنے کا حکم اور ہے لہذا آپ چھونے اور دیکھنے کو صحبت کے ساتھ نہیں ملا سکتے صحبت والا حکم نہیں دے سکتے صحبت کے اندر اصول اور فرو ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں شہوت کے ساتھ دیکھنے اور چھونے سے اصول اور فرو ایک دوسرے پر حرام نہیں ہوتے بھئی تو کہتے ہیں لہو امام شافر رحم اللہ کی دلیل یہ ہے کہ ان المس ون نظر لیسا فی معنی دخولی کہ چھونا اور دیکھنا یہ دونوں دخول کے حکم میں نہیں ہیں اور اسی لیے ان دونوں سے تعلق نہیں ہے کس چیز کا چھونے اور دیکھنے سے کس چیز کا تعلق نہیں ہے فساد السومی روزے کے فاسد ہونے کا ان دونوں کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا اسی طرح فساد الاخرامی احرام کا عطف ہے سوم پر اور اسی طرح چھونے اور دیکھنے سے احرام کے فاسد ہونے کا تعلق نہیں ہے صحبت سے تو احرام فاسد ہوگا چھونے اور دیکھنے سے احرام فاسد نہیں ہوگا وَوْجُوبُ الْاِغْتِسَالِ اسی طرح صحبت سے جو ہے وہ غسل واجب ہوگا شہوت کے ساتھ چھونے اور دیکھنے سے غسل واجب نہیں ہوگا تو کہتے ہیں وَوْجُوبُ الْاِغْتِسَالِ اور اسی طرح چھونے اور دیکھنے سے غسل کے واجب ہونے کا تعلق نہیں ہے لہذا شہوت کے ساتھ چھونے اور دیکھنے کو وطی کے ساتھ نہیں ملائے جائے گا یعنی دونوں کا ایک حکام نہیں ہوگا بات سمجھ میں آگے آگے دیکھئے ولنا اور ہماری دلیل یہ ہے ہم کہتے ہیں کہ چھونا اور دیکھنا یہ دواعی وطی میں سے ہیں یہ کس کی طرف لے جانے والے ہیں انسان کو وطی کی طرف لے جانے والے ہیں لہذا یہ اختیاد کا مقام ہے تو دواعی وطی کو بھی وطی والا ہی حکم دیا جائے گا دواعی وطی کو بھی وطی والا حکم دیا جائے گا اس لیے کیونکہ یہ عورت کے خلال اور حرام ہونے کا معاملہ ہے بھئی اختیاد کس میں زیادہ کہ وہ عورت جس کو شہوت سے انسان نے چھوہ ہے اس کے اصول اور فروع کو انسان پر حرام قرار دیا جائے اختیاد اس میں زیادہ ہے اس لیے کیونکہ احتمال دونوں ہیں ہو سکتا ہے آپ کی دلیل کے مطابق خرمت نہ آئی ہو ہو سکتا ہے ہماری دلیل کے مطابق خرمت آ چکی ہو تو اگر خرمت آ چکی ہے اور نکاح کی اجازت دے دی جائے پھر تو دیکھو سارے عمر ایک حرام عورت کے ساتھ وہ بسر کرے گا بات سمجھ میں آ رہی ہے لہذا اختیاد ہمارے قول کے اندر ہے کہ چھونے کو بھی وطی والا ہی حکم دیا جائے بھئی یہ ہے کہ ہر چھونہ نہیں مراد وہ چھونہ جو شہوت کے ساتھ ہو ہر نظر نہیں مراد وہ نظر ہے جو شہوت کے ساتھ ہو ولنا ہماری دلیل یہ ہے کہ شہوت کے ساتھ چھونہ اور دیکھنا جو ہے یہ سبب داعی ہے وطی کی طرف یعنی ایسا سبب ہے جو لے جانے والا ہے وطی کی طرف فَيُقَامُ مَقَامَهُ فِي مَوزِعِ الْاِحْتِعَاتِ لہذا اس کو وطی کے قائم مقام کر دیا جائے گا احتیاط کے مقام میں ثُمَّ إِنَّ الْمَسَّ بِشَهْوَةٍ أَنْ يَنْتَشِرَ الْآلَةُ اَوْ تَزْدَادَ انْتِشَارَ اب بتلانے لگے ہیں کہ پتہ کیسے چلے گا شہوت آئی ہے یا شہوت نہیں آئی تو یاد رکھیں عورت میں تو اس کی کوئی علامت نہیں ہے عورت کے اندر کوئی ظاہری علامت نہیں ہے بس شہوت یہ ہے کہ اس کو دل میں لذت محسوس ہو اور اس کا دل اس مرد کی طرف مائل ہو معلوم ہوا یہ کیا ہے شہوت ہے بھئی اور مرد کے اندر بھی بعض علماء نے لکھا کہ مرد کے دل میں لذت محسوس ہو اور اس عورت کی طرف اس کا دل مائل ہو کہ اس سے صحبت کر لے تو یہ ہے شہوت لیکن لیکن صاحبِ ہدایہ بتلا رہے ہیں کہ صحیح قول یہ ہے کہ مرد کے اندر اس کے علامت یہ ہے کہ اس کے آلہ تناسل میں انتشار آ جائے بھئی انتشار کا معنی ہے پھیل جانا ایک چیز کا پھیل جانا مرد کے آلہ تناسل میں انتشار آ جائے اگر پہلے انتشار نہیں تھا تو پھر اس نظر یا اس مسک کی وجہ سے کیا آ جائے انتشار آ جائے اور اگر پہلے سے انتشار موجود تھا تو پھر اس میں زیادتی ہو جائے کیا ہو جائے زیادتی ہو جائے تو کہتے ہیں سمعین المصبی شہوتین پھر شہوت کے ساتھ چھونا جو ہے وہ یہ ہے این تشیرالالتو کہ مرد کا آلہ تناسل جو ہے اس میں انتشار آ جائے او تزداد انتشاراں یا اس کے اندر انتشار بڑھ جائے ہوا صحیح یہی قول یہی قول صحیح ہے اور وہ جو بعض فقہہ نے کہا کہ صرف دل میں لذت محسوس ہو یہ شہوت کی علامت ہے نہیں مرد کے اندر یہ علامت موجود ہے بھئی اور اسی پر حکم لگایا جائے گا والمعتبر النظر الیل فرج الداخلی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ فرج خارج کی طرف دیکھنے کا اعتبار نہیں بلکہ فرج داخل کا اعتبار ہے وہ ہی بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں والمعتبر النظر الیل فرج الداخلی اور وہ دیکھنا جو معتبر ہے وہ فرج داخل کی طرف دیکھنا ہے اس لیے کیونکہ فرج داخل جو ہے وہ ہے حقیقت کے اندر فرج جبکہ فرج خارج وہ تو بعض اعتبار سے فرج ہے اور بعض اعتبار سے فرج نہیں ہے تو لہذا فرج داخل کا اعتبار ہے وَلَا يَتَحَقَّهُ ذَلِكَ إِلَّا عِندَتِّكَائِهَا اور یہ نہیں پایا جا سکتا مگر اس عورت کے ٹیک لگاتے وقت یعنی وہ عورت نے کپڑے نہیں پہنے اور دیوار کے سر ٹیک لگا کر بیٹھی ہوئی ہے اسی صورت میں ایسا ہو سکتا ہے فرج داخل پر نظر پڑ سکتی ہے ویسے نہیں وَلَوْمَسَّفَا أَنزَلَا اور اگر عورت کو چھوا جی بھئی یاد رکھو انہوں نے مسئلہ آپ کو بتلا دیا کہ شہوت کے ساتھ چھونے سے بھی حرمت مساہرت آ جائے گی اور شہوت کے ساتھ دیکھنے سے بھی حرمت مساہرت آ جائے گی لیکن اگر اس چھونے کی وجہ سے انزال ہو جائے یعنی خروج منی ہو جائے تو پھر اس صورت میں حرمت مساہرت نہیں آئے گی ایک مرد نے ایک عورت کو شہوت سے چھوا اور اس کی وجہ سے اس کو انزال ہو گیا تو اس صورت میں حرمت مساہرت نہیں آئے گی وجہ یہ کہ جب اس کو انزال ہو گیا تو اس کی شہوت ختم ہو گئی معلوم ہوا یہ والا چھونہ یہ عبوتی تک پہنچانے والا نہیں بھئی یہ چھونہ حرمت مساہرت کا سبب کیوں بن رہا تھا کیونکہ یہ کہاں تک پہنچاتا ہے وطی تک پہنچاتا ہے جب مرد کو انزال ہو گیا اس کی شہوت ختم ہو گئی اب یہ چھونہ وطی تک پہنچانے والا نہیں ہے تو لہذا اب یہ حرمت مساہرت کا سبب بھی نہیں بنے گا بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں اور اگر اس مرد نے چھوا تو اس کو انزال ہو گیا تو تحقیق کہا گیا ہے کہ یہ بھی حرمت کو ثابت کر دے گا لیکن صحیح قول یہ ہے کہ یہ حرمت مساہرت کو ثابت نہیں کرے گا لئنہو بالانزال تبینا انہو غیر مفزن الالوطع اس لئے کیونکہ انزال کی وجہ سے یہ بات ظاہر ہو گئی کہ یہ والا جو چھونہ ہے غیر مفزن الالوطع یہ پہنچانے والا نہیں ہے وطی تک وعلہذا اتیان المرأت فی الدبوری اور اسی پر ہے عورت کے پاس آنا فی الدبوری اس کے پچھلے مقام میں کوئی شخص عورت کے ساتھ پچھلے مقام کے اندر وہ وطی کرتا ہے اور انزال ہو جاتا ہے تو اس صورت میں بھی حرمت مساہرت نہیں آئے گی کوئی شخص کسی عورت سے پچھلے مقام میں وطی کرتا ہے اور انزال ہو جاتا ہے تو اب بھی حرمت مساہرت نہیں آئے گی کیونکہ انزال ہو گیا شہوت ختم ہو گئی اب یہ شہوت جو ہے اگلے مقام میں وطی تک پہنچانے والا نہیں ہے کیونکہ شہوت پوری ہو گئی اور اگر انزال نہ ہوا تو پھر حرمت مساہرت آ جائے گی اس لیے کیونکہ ابھی تک شہوت اور خواہش پوری نہیں تو یہ شہوت ابھی بھی پہنچا سکتی ہے اگلے مقام میں وطی تک بات سمجھ میں آگئی بھئی پہلے یہاں طلاق بائن اور طلاق رجعی کو اچھی طرح سمجھ لیں آگے صاحبِ ہدایہ بھی تفصیل کے ساتھ بیان فرمائیں گے طلاقِ رجعی اس طلاق کو کہتے ہیں جس میں خواہن رجوع کر سکتا ہے رجوع کر سکتا ہے مثلا ایک شخص صاف الفاظ میں اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق دیتا ہوں تو یاد رکھو یہ جو صاف الفاظ کے ساتھ طلاق دی جائے یہ طلاقِ رجعی کہلاتی ہے بھئی اور اس کے اندر خواہن اپنی بیوی سے رجوع کر سکتا ہے جب تک یہ تین طلاقیں پوری نہ ہو جائیں اگر تین پوری ہو گئیں ہیں پھر تو رجوع نہیں کر سکتا کیونکہ طلاقوں کی زیادہ سے زیادہ تعداد ہی کتنی ہے تین ہے تو اس کے بعد تو رجوع نہیں ہو سکتا لیکن اگر تین سے کم ہیں ایک ہے یا دو ہیں تو اس کے اندر خواہن رجوع کر سکتا ہے اور عورت کی عدد جو ہے تین حیز ہیں تو یہ شخص عدد کے اندر اندر رجوع کر سکتا ہے یہ خواہن اور یہ پھر اسی طرح میاں بیوی ہیں بھئی البتہ ایک طلاق دے دی ہے تو باقی اب تمام زندگی صرف دو طلاقوں کا حق رہ گیا اس آدمی کے پاس تو طلاق رجعی کے اندر عدد کے اندر خواہن رجوع کر سکتا ہے زبان کے ذریعے کہہ دے مثلا میں رجوع کرتا ہوں یا کوئی ایسا عمل کر لے جو بیوی کے ساتھ جائز ہے مثلا بیوی کو شہوت سے چھو لیا یا بیوی کا بوسہ لے لیا یا اس کے ساتھ صحبت کر لی آپ اس نے بے شک زبان سے تو نہیں کہا میں رجوع کرتا ہوں تو طلاق رجعی وہ ہے جس کے اندر خواہن رجوع کر سکتا ہے دوبارہ نکاح کی حاجت ہی نہیں ہاں اگر عدد گزر گئی اس کے بعد پھر اس بیوی کو واپس رکھنا چاہتا ہے تو پھر نیا نکاح کرنا پڑے گا اور نیا مہر مقرر کرنا پڑے گا جبکہ دوسری طلاق بائن ہے طلاق بائن کے اندر مثلا خواہن بیوی کو بائن کا لفظ ساتھ ملا دیتا ہے کہ میں تمہیں طلاق بائن دیتا ہوں بائن بانا یبینو سے ہے یعنی جدا کرنے والی کونسی طلاق جدا کرنے والی کہ وہ جو بیوی کو خواہن سے جدا کر دیتی ہے یعنی اس میں پھر رجوع نہیں کر سکتا رجوع نہیں کر سکتا تو بائن کا لفظ ساتھ ملا دے کہ میں تمہیں طلاق بائن دیتا ہوں یا مثلا ساتھ کوئی اور لفظ ملا دیتا ہے میں تمہیں پہاڑ جیسی طلاق دیتا ہوں بات سمجھ میں آگئی یا میں تمہیں بہت بڑی طلاق دیتا ہوں کوئی تشبیح وغیرہ ذکر کر دے تو یاد رکھو اس صورت میں جو طلاق ہوگی وہ طلاق بائن ہوگی اور طلاق بائن کے اندر خواہن رجوع نہیں کر سکتا عورت عدت گزارنے کے بعد جہاں چاہے نکاح کرے ہاں اگر خواہن دوبارہ اس عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو خواہن عدت کے اندر بھی نکاح کر سکتا ہے اور عدت کے بعد بھی کر سکتا ہے اس عورت نے اگر اسی خواہن سے وہ دوبارہ نکاح کرنا چاہتی ہے تو اس عدت کے اندر بھی نکاح کر سکتی ہے اور عدت کے بعد بھی نکاح کر سکتی ہے لیکن اگر کسی اور سے نکاح کرنا چاہتی ہے تو وہ عدت کے بعد ہی کرے گی حاصل کلام کیا ہوا طلاق رجعی کے اندر عدت کے اندر خواہن رجوع کر سکتا ہے کسی نئے نکاح کی ضرورت نہیں جبکہ طلاق بائن کے اندر نکاح ٹوٹ چکا ہے اب اگر اس عورت کو بیوی بنا کر رکھنا چاہتا ہے تو نئے سرے سے نکاح کرنا پڑے گا بعد سمجھ میں آگئی اب صورت مسئلہ یہ پیچھے آپ نے پڑھا تھا کہ کوئی شخص دو بہنوں کو نکاح میں جمع نہیں کر سکتا اب صورت یہ ہے ایک شخص نے ایک عورت کو طلاق دے دی چاہے طلاق بائن دی ہو چاہے طلاق رجع دی ہو اب وہ اس عورت کی بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو یاد رکھئے عیند الاخناف جب تک اس پہلی بیوی کے عدت پوری نہیں ہوگی تب تک اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا اس لئے کیونکہ یہ عدت بھی اسی نکاح کا اثر ہے یہ بیوی جس کو طلاق دی ہے جب تک عدت پوری نہیں ہوتی یہ آگے نکاح نہیں کر سکتی معلوم ہوا یہ پہلے نکاح کا اثر ابھی تک باقی ہے پہلے نکاح کا اثر ابھی تک باقی ہے اسی ورہ سے یہ عدت گزار رہی ہے تو لہذا اگر اسی عدت کے اندر یہ شخص اس بیوی کی بہن سے نکاح کرے گا تو بھی یہ جامع بین الاختین ہو جائے گا اس شخص نے گویا دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کر دیا اور دو بہنوں کو تو ایک نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں لہذا عدد کے دوران یہ شخص اس کی بہن سے نکاح کر ہی نہیں سکتا بات سمجھ میں آگئی ورنہ کیا خرابی لازم آئے گی دو بہنوں کا ایک شخص کے نکاح میں جمع ہونا بھئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں وَإِذَا تَلَّقَمْ رَأَتَهُ تَلَاقً بَائِنًا اَوْ رَجْعِيًّا اور جب کسی شخص نے تلاق دے دی اپنی بیوی کو تلاق بائن دی او رجعین یا تلاق رجعی دی لَمْ يَجُزْ لَهُ اَنْ يَتَزَوَّ جَبِ اُخْتِهَا تو اس شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ نکاح کرے اس عورت کی بہن سے حتیٰ تنقضی عددت یہاں تک کہ اس کی عددت پوری ہو جائے جب عددت پوری ہو جائے گی پھر اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے اور اسی طرح ہے مسئلہ یاد رکھو چار بیویوں والا بھی ایک شخص کے نکاح میں چار بیویاں ہیں اب وہ کسی اور عورت سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو ان میں سے ایک کو وہ تلاق دیتا ہے تو عددت کے اندر اندر اب اس عورت سے نکاح نہیں کر سکتا بلکہ یہ جس عورت کو تلاق دی ہے اس کی جب عددت پوری ہو جائے گی نکاح کا اثر پورے طور پر ختم ہو گیا تو اب اس صورت میں اس عورت سے نکاح کر سکتا ہے کیونکہ اگر اس سے پہلے نکاح کرے گا تو پھر تو یہ پانچ عورتیں گویاں اس کے نکاح میں ہو جائیں گی حالانکہ چار سے زائد نکاح با ایک وقت کوئی شخص نہیں کر سکتا وقال الشافعی رحمہ اللہ اور امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں انکانت العددت عن تلاق بائن او سلاس یجوز لانقطاع نکاح بالکلیت اعمال لنلقاتع امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اگر خاون نے تلاق بائن دی ہے تو تلاق بائن کی وجہ سے نکاح بالکل ٹوٹ گیا بھئی تلاق رجعی کے اندر تو خاون رجوع کر سکتا ہے دوبارہ نکاح کی ضرورت بھی نہیں خاون صرف اتنا کہہ دے میں نے رجوع کر لیا یا بیوی کے شہوت سے ہاتھ لگا دے یا اس کا بوسہ لے لے یا صحبت کر لے کوئی بھی ایسا عمل کر لے جس کی اجازت صرف بیوی کے ساتھ ہے تو گویا اس نے رجوع کر لیا دوبارہ نکاح کی حاجت نہیں جبکہ تلاق بائن کے اندر نکاح بالکل ٹوٹ جاتا ہے حتیٰ کہ خاون رجوع نہیں کر سکتا اب اس عورت کو اپنے عقد میں رکھنا چاہتا ہے تو پھر نیا نکاح کرنا پڑے گا نیا مہر مقرر کرنا پڑے گا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تلاق رجعی کے اندر تو نکاح گویا موجود ہے خاون رجوع کر لیتا ہے دوبارہ نکاح کی تو ضرورت نہیں عدد کے اندر اندر خاون کیا کر سکتا ہے دوبارہ نکاح کی ضرورت ہے نہیں تو گویا نکاح بھی موجود ہے لہذا تلاق رجعی کے اندر تو وہ بھی کہتے ہیں کہ اس متلقہ کی بہن سے خاون نکاح نہیں کر سکتا ورنہ تو دو بہنوں کو ایک شخص کے نکاح میں جمع کرنا لازم آئے گا ہاں اگر تلاق بائن دے دی ہے بھئی تلاق بائن سے تو نکاح بلکل ٹوٹ چکا ہے یا تین تلاقیں کسی شخص نے دے دی ہیں تین یعنی پوری ہو گئی ہیں تو تین کے بعد بھی نکاح کی وہاں کوئی صورت اور گنجائش نہیں نکاح مکمل طور پر ٹوٹ چکا ہے تو لہذا آپ اس کی بہن سے وہ نکاح کر سکتا ہے عدد کے اندر بھی اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تلاق بائن دے چکا ہے یا تین تلاق دے چکا ہے تو عدد کے اندر بھی اس کی بہن سے طلاق بائن کیا کرتی ہے نکاح کو بلکل توڑ دیتی ہے اب وہ خوابن بھی اس بیوی کو رکھنا چاہے تو دوبارہ نکاح کرنا پڑتا ہے ویسے نہیں رکھ سکتا بھئی تو کہتے ہیں وقال الشافعی رحمہ اللہ اور امام شافع رحمہ اللہ فرماتے ہیں انکانت العدد عن طلاق بائن او سلاس یجوزو کہ اگر وہ جو عدد ہے وہ طلاق بائن سے ہے او سلاس یتین طلاقوں کی وجہ سے ہے یجوزو تو اس شخص کیلئے اس کی بہن سے نکاح جائز ہے لنقطاع النکاح بالکلیتی اس وجہ سے کہ نکاح جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے ٹوٹ چکا ہے بالکلیتی پورے طور پر تو لہذا اب نکاح کرے گا تو جمع بین الاختین لازم نہیں آئے گا اعمالا للقاطعی عمل دیتے ہوئے قاطع کو وہ چیز جو توڑنے والی ہے وہ چیز جو نکاح کو توڑنے والی ہے کس چیز نے نکاح کو توڑا ہے طلاق بائن نے یا تین طلاقوں نے انہوں نے نکاح کو بالکل توڑ دیا ہے یہ چیزیں یعنی طلاق بائن اور تین طلاقیں یہ قاطع نکاح ہیں تو ان کو پورا عمل دیا جائے گا اور ان کا پورا عمل اسی صورت میں ہوگا کیوں کہا جائے کہ نکاح بالکل ختم ہو چکا اعمالا للقاطع عمل دیتے ہوئے اس چیز کو جو توڑنے والی ہے نکاح کو اس طلاق کو پورے طور پر عمل دینے کے لیے اس طلاق کو پورے طور پر عمل کب کہیں گے کہ جب آپ نکاح کی اجازت دے دیں آپ عدد کے اندر نکاح کی اجازت دیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے یہ جو طلاق بائن یا طلاق سلاس تھی ان کو پورا قاطع قرار دے دیا کیا قرار دیا پورا قاطع بھئی پورا اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے یہ تو قاطع نہ ہوئی نا نکاح ابھی آپ کہہ رہے ہیں ابھی بھی نکاح باقی ہے حالانکہ طلاق بائن تو نکاح کو بلکل توڑنے والی ہے تین طلاقیں تو نکاح کو بلکل توڑنے والی ہے اس کا تو مطلب ہے آپ نے قاطع کو پورا عمل نہیں دیا آپ کہہ رہے ہیں نہیں بھئی ابھی بھی نکاح کا اثر باقی ہے لہذا آگے نکاح نہیں کر سکتا اس کی بہن سے جب تک عدد پوری نہ ہو جائے حالانکہ طلاق بائن اور طلاق سلاس تو پورے طور پر نکاح کو توڑ دیتی ہیں تو پورے طور پر توڑنا یہ تقاضہ کرتا ہے کہ اس کی بہن سے اب نکاح جائز ہونا چاہیے نکاح ٹوٹ چکا ہے چاہے بے شک عدت چل رہی ہے لیکن نکاح پورے طور پر ٹوٹ چکا ہے اب آگے بہن سے نکاح جائز ہونا چاہیے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہتے ہیں اعمالا للقاطعی اس نکاح کو توڑنے والی چیز جو ہے یعنی اس طلاق کو پورا عمل دینے کے لیے وَلِحَادَ لَوْوَطِئَهَا مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَتِي يَجِبُ الْحَدُ امام شافی رحملہ فرماتے ہیں وَلِحَادَ اور اسی وجہ سے اسی وجہ سے لَوْوَطِئَهَا مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَتِي اگر اس خامد نے صحبت کر لی مَعَ الْعِلْمِ بِالْحُرْمَتِي باوجود اس کو حرمت کا علم ہونے کے يَجِبُ الْحَدُ اس پر حد واجب ہوگی یعنی حد زنا امام شافی رحملہ فرماتے ہیں اے احناف آپ بھی کہتے ہو کہ اگر یہ شخص جس نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی ہے یا تین طلاقیں دے دی ہیں اور اس عدد کے اندر اے احناف آپ بھی کہتے ہیں کہ اگر خامد نے اس بیوی سے صحبت کر لی اور خامد کو پتہ بھی ہے کہ یہ عورت مجھ پر حرام ہو چکی ہے تو اس صورت میں آپ بھی کہتے ہیں اس پر حد آئے گی اس آدمی کو حد زنا لگائی جائے گی ہاں اگر اس عورت سے صحبت کر لیتا ہے اور کہتا ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں تو سومج رہا تھا کہ ابھی عدد ہے عدد کے اندر ابھی بھی میں اسے صحبت کر سکتا ہوں تو اگر وہ کہے مجھے اس کے حرام ہونے کا پتہ ہی نہیں تھا تو پھر تو حد نہیں آئے گی کیونکہ حد جو ہے ادنہ شبے سے بھی ساقت ہو جاتی ہے حد کیا ہے جہاں ذرا بھی شک اور شبہ آ جائے وہاں حد ساقت ہو جاتی ہے تو اگر اس نے کہا کہ مجھے تو علم ہی نہیں تھا کہ میرے لئے یہ بیوی عدد کے اندر بھی حرام ہو چکی ہے تو پھر اس صورت میں حد نہیں آئے گی اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ تھا یہ میرے اوپر حرام ہو چکی ہے پھر بھی میں نے اسے وطی کر لی تو یاد رکھو تو اس صورت میں اس پر حد زنہ آئے گی تو امام شافر حملہ فرماتے ہیں اے احناف آپ کے نزدیک بھی یہ شخص جانتے بوچتے ہوئے اگر اس عورت سے صحبت کرے گا تو آپ بھی کہتے ہیں اس پر حد زنہ آئے گی اس پر حد زنہ کا آنا بتلا رہا ہے کہ نکاح بالکل ٹوٹ چکا ہے اگر نکاح کے کچھ اثرات بھی باقی ہوتے تو آپ کبھی بھی اس پر حد کے قائل نہ ہوتے بھئی نکاح کے اگر کچھ اثرات ہوتے پھر تو حد نہیں آ سکتی بھئی بتایا نا حد تو ادرہ شبے سے بھی کیا ہو جاتی ہے ساکت ہو جاتی ہے تو اے احناف آپ کا بیان کیا ہوا یہ مسئلہ بتلا رہا ہے کہ آپ کے نزدیک بھی نکاح پوری طرح ٹوٹ چکا ہے بات سمجھ میں آگئے اور اسی وجہ سے اگر صحبت کر لی اس شخص نے اس عورت سے باوجود حرمت کا علم ہونے کے یجب الحد تو اس پر حد واجب ہوگی اب ہماری دلیل آ گئی ہماری دلیل یہ ہے امام شافر ہم اللہ تو فرماتے ہیں نکاح ٹوٹ چکا ہے لہذا اس عورت کی بہن سے یہ نکاح کر سکتا ہے ہماری دلیل یہ ہے کہ انہا نکاح الاول قائم ان کے پہلی عورت کا نکاح ابھی بھی قائم ہے ابھی بھی موجود ہے لبقائی احکام ہی کیونکہ اس نکاح کے احکام ابھی تک باقی ہیں کن نفقتی والمنعی والفراشی جیسے نفقہ ہے منع ہے اور فراش ہے یاد رکھو عدد کے اندر کا نفقہ خاوند کے سمجھ میں ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی عورت کو طلاق دے دے تو وہ عورت آگے کسی اور سے نکاح نہیں کر سکتی جب تک وہ اپنے عدد پوری نہ کر لے بھئی تو یہ جو عورت پر پابندی لگائی شریعت نے عدد کی یہ اس پہلے خاوند کی وجہ سے ہے تاکہ پتا چل جائے کہ کہیں یہ عورت خاملہ تو نہیں کہیں اس کے پیٹ میں اس پہلے خاوند کی اولاد تو نہیں تو لہذا شریعت نے یہ جو عورت پر پابندی لگائی اس پہلے خاوند کی وجہ سے پابندی لگائی ہے لہذا اس مدت کا نفقہ بھی خاون کے ذمہ ہوگا لہذا عدت کا نفقہ کون دے گا خاون دے گا یہ علامت ہے اس بات کی کہ نکاح کے اثرات ابھی بھی باقی ہیں اسی طرح یاد رکھو جب کوئی عورت کسی شخص سے نکاح کرتی ہے تو اس پر کچھ پابندیاں آ جاتی ہیں شرعا ان میں سے ایک پابندی یہ ہے کہ یہ عورت جو منکوحہ ہے یہ اپنے خاون کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے کہیں نہیں جا سکتی بھئی تو جس طرح منکوحہ جو ہے وہ اپنے خاون کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی اسی طرح یہ جو معتدہ ہے یہ عورت جس کے خاون نے تین طلاقیں دی ہیں یا طلاقیں بائن دی ہیں یہ بھی اس عدت کے دوران خاون کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں جا سکتی خاون اس کو منع کر سکتا ہے کہ کہیں اور جانے کی اجازت نہیں ہے شریعت نے جو خاون کو روکنے اور منع کرنے کا اختیار دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ ابھی بھی نکاح کے اثرات باقی ہیں بھئی بات سمجھ میں آگئی نکاح ابھی پوری طرح ٹوٹا نہیں ہے بھئی اور اسی طرح اول فیراش ہی فیراش کا معنی سمجھ لو یاد رکھو فیراش عربی زبان میں بچھونے اور بستر کو کہتے ہیں لیکن یہ استلاحی لفظ ہے فقہ کے اندر بھئی فیراش کہتے ہیں کسی عورت کا کسی مرد کے بچوں کو جانم دینے کے لیے مختص ہونا بھئی جب کوئی شخص کسی عورت سے نکاح کر لیتا ہے تو یہ اب اس کی منکوحہ بن گئی اب اس عورت سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اسی شخص کی شمار ہوگی بھئی تو یہ یوں کہیں گے کہ یہ عورت اس شخص کا فیراش ہے یہ عورت اس شخص کا فیراش ہے بھئی یعنی یہ اس مرد کے بچوں کو جنم دینے کے لیے خاص ہو چکی ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ عورت ایسی ہو جائے کہ اس سے پیدا ہونے والے بچوں کا نصب ثابت ہو سکے عورت کا کسی کے لیے فیراش ہو جانے کا کیا معنی کس عورت سے جو بچے پیدا ہوں گے ان کا نصب ثابت ہو سکتا ہے پھر یاد رکھنا ہے جو فیراش ہے یہ تین قسم پر ہے بھئی ایک فیراش قوی ہے ایک فیراش متوسط ہے اور ایک فیراش ضعیف ہے ایک فیراش قوی ہے ایک فیراش متوسط ہے اور ایک فیراش ضعیف ہے فیراش قوی جو ہے وہ بیوی ہے بھئی بیوی منکوحہ یاد رکھو جس عورت سے کوئی شخص نکاح کر لیتا ہے تو وہ عورت اس کا فیراش ہو گئی یعنی اس کے بچوں کو جنم دینے کے لیے خاص ہو گئی اور نیز اس عورت سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ خود بخود اسی خاوند کے شمار ہوں گے وہ خود بخود اسی خاوند کے شمار ہوں گے تو یہ فیراش قوی ہے اور اگر خاوند اپنے سے ان بچوں کی نفی کرنا چاہتا ہے تو پھر لعان کرنا پڑے گا معلوم ہو وہ اپنی بیوی پر زینہ کا الزام لگا رہا ہے تو اس کو لعان کرنا پڑے گا یاد رکھو لعان یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی پر مثلا زینہ کی تحمت لگا دیتا ہے یا بیوی سے پیدا ہونے والے بچے کا انکار کر دیتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے اب دیکھو عام حالات کے اندر اگر کوئی شخص کسی عورت پر زینہ کا الزام لگاتا ہے تو شریعت نے کہا ہے کہ چار گواہ لے کر آؤ بھئی اب اس آدمی کو چار گواہ لانے پڑیں گے اگر وہ چار گواہ پیش نہ کر سکا تو پھر اس شخص پر حد قضف جاری ہوگی کہ اس نے ایک مسلمان پاکدامن عورت پر زینہ جیسا عظیم بہتان لگایا تو اس کو اسی کوڑے لگائے جائیں گے بھئی یہ ہے حد قضف لیکن خاوند بھئی خاوند نے اگر بیوی کو زینہ کرتے ہوئے دیکھ لیا تو اب وہ چار گواہ کہاں سے لے کر آئے بھئی تو لہذا خاوند کے لیے یہ حکم نہیں ہے کہ اب اس کو چار گواہ پیش کرنا پڑیں گے بلکہ اب وہ قاضی کے پاس جا کر دعویٰ کرے گا اور پھر وہاں قاضی ان دونوں میں لعان کروائے گا اور پھر لعان کے بعد خاوند اور بیوی کے اندر خاضی جھدائی کروا دے گا یا اگر خاوند نے بچے کا انکار کر دیا اور یہ یاد رکھنا بچے کی پیدائش کے ابتدائی دنوں میں یہ بچے کے نصب کی نفی ہو سکتی ہے اگر بعد میں نصب کی نفی کرنا چاہتا ہے سال بعد یا دو سال بعد جا کر نصب کی نفی کرنا چاہتا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے پھر نصب کی نفی نہیں کر سکتا بھئی اگر آپ کو نصب کی نفی کرنا تھی تو بچے کی پیدائش کے ابتدائی دنوں میں آپ کو یہ مقدمہ کرنا چاہیے تھا لہذا بچے کے نصب کی نفی کی صورت میں بھی لعان کرنا پڑے گا قاضی کے پاس جا کر اور لعان پورا باب آگے آ جائے گا صاحبِ ہدایہ آپ کو بتلائیں گے کہ لعان جو ہے وہ چار شہادتوں کا نام ہے مرد کی طرف سے بھی اور عورت کی طرف سے چار شہادتیں جو معقد ہوں گی قسم کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ قسم بھی کھائے گا مرد بھی اور عورت بھی پہلے جو ہے مرد چار شہادتیں دے گا قسم کے ساتھ اور یوں کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ واللہ میں نے اس بیوی پر اس عورت پر جو زنا کا الزام لگایا ہے اس میں میں سچا ہوں تو اگر زنا کا الزام لگایا ہے تو یہ الفاظ کہے گا اگر بچے کے نصب کی نفی کرنا چاہتا ہے تو یوں کہے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں واللہ اس بچے کے نصب کی جو میں نے اپنے آپ سے نفی کی ہے میں اس کے اندر سچا ہوں اور اگر دونوں الزام لگائے ہیں مثلاً صراحتاً وہ زنا کا الزام بھی لگا رہا ہے اور بچے کے نصب کی نفی بھی کر رہا ہے تو دونوں کو ملا دے گا کہ میں گواہی دیتا ہوں واللہ میں نے جو اس عورت پر زنا کا الزام لگایا ہے اور میں نے جو اس بچے کے نصب کی نفی کی ہے اپنے آپ سے اس میں میں سچا ہوں چار مرتبہ یہ شہادتیں دے گا اور پانچویں مرتبہ میں پھر خوابند کہے گا کہ مجھ پر اللہ کی لعنت ہو اگر میں نے اس الزام کے اندر جھوٹا ہوں پھر اس کے بعد قاضی جو ہے عورت سے چار شہادتیں لے گا اور اس میں بھی وہ قسم کھائے گی عورت کہے گی کہ میں گواہی دیتا ہوں واللہ اس شخص نے مجھ پر یہ جو زنا کا الزام لگایا ہے یا یہ جو بچے کے نصب کی اس نے نفی کی ہے اس کے اندر یہ جھوٹا ہے چار مرتبہ یہ شہادتیں دے گی اور پانچویں مرتبہ کہے گی کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر یہ آدمی اپنے اس دعوے کے اندر سچا ہے تو پھر قاضی ان کے درمیان جدائی کروا دے گا اور اس بچے کے نصب کی نفی کر دے گا قاضی اب وہ اس خوابند کا بچہ شمار نہیں ہوگا صرف اس عورت کا بچہ شمار ہوگا بات سمجھ میں آگئے تو یہ ہے لیان بات چل رہی تھی فیراش کی میں نے بتایا جب منکوحہ ہے یہ ہے فیراش قوی اس سے جو بھی بچہ پیدا ہوگا وہ خود بخود خوابند کا شمار ہوگا اور اگر خوابند اپنے سے بچے کی نصب کی نفی کروانا چاہتا ہے تو صرف کہنے سے نفی نہیں ہوگی بقاعدہ قاضی کے پاس جا کر لیان کرنا پڑے گا اور وہ بھی بچے کی پیدائش کے ابتدائی دنوں میں بچہ جب پیدا ہوا ہے انہی چند دنوں کے اندر جا کر ایسا کرنا پڑے گا بعد میں زندگی میں وہ ایسا نہیں کر سکتا یہ ہے فیراش قوی جس میں بچے کا نصب خود بخود ثابت اور بچے کے نصب کی نفی بغیر لیان کے نہیں ہو سکتی دوسرا فیراش ہے باندی بھئی یاد رکھو باندی سے جو اولاد پیدا ہو وہ خود بخود آقا کی شمار نہیں ہوتی جب تک آقا کہنا دے کہ یہ میری اولاد ہے جب آقا کہہ دے کہ یہ میری اولاد ہے اب یہ باندی اس آقا کی امہ ولد بن گئی یعنی اس کے بچے کی ماں اب یہ باندی کیا بن گئی اس آقا کے بچے کی ماں بن گئی اور آزادی اس کا حق ہو گیا اب اس آقا کے مرنے کے بعد یہ عورت آزاد ہو جائے گی اور یہ بچہ آزاد ہے کیونکہ اپنا بچہ مملوک نہیں ہوتا بھئی تو یہ آزاد ہے اور جب بچہ آزاد ہے تو یہ بچہ اب اپنی ماں کی آزادی کا بھی سبب بن گیا اب آقا کے مرنے کے بعد یہ عورت بھی آزاد ہو جائے گی اور آقا کے لیے یہ عورت یہ جو امہ ولد ہے یہ آقا اس کو آگے نہیں بیچ سکتا کیونکہ اس کا حق آزادی ضائع ہوگا آگے جو خریدے گا وہ تو اس کو آزاد نہیں چھوڑے گا بھئی لہذا اس کو بیچنے کی اجازت نہیں اب آزادی اس کا حق بن چکی ہے تو یاد رکھوئے جو باندی ہے یہ فراش زعیف ہے باندی سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود آقا کا شمار نہیں ہوتا جب تک آقا اس کا دعویٰ نہ کرے تو یہ باندی فراش زعیف ہے اور ایک فراش متوسط ہے فراش متوسط یہی باندی جس نے آقا کے ایک بچے کو جنم دے دیا ہے اب یہ فراش متوسط بن گئی یہ آقا کی امہ ولد بن گئی آقا نے کہہ دیا یہ میری اولاد ہے تو یہ آقا کی کیا بن گئی امہ ولد اب امہ ولد نے آگے چل کر ایک اور بچے کو جنم دیا یاد رکھو امہ ولد جو ہے جب بچے کو جنم دیتی ہے اب وہ بھی خود بخود آقا کا شمار ہوگا جب پہلے بچے کا اس نے اقرار کر لیا تھا کہ یہ میرا بچہ ہے تو اگلا بچہ بھی آقا کا شمار ہوگا لیکن آقا اس کی نفی کرنا چاہے تو نفی بھی کر سکتا ہے آقا کہہ دیں یہ والا بچہ میرا نہیں ہے اور اس میں کسی لعان کی بھی ضرورت نہیں منکوحہ میں تو بچے کے نصب کی نفی کیلئے کیا ضروری تھا لعان اور یہاں بغیر لعان کے بھی بچے کے نصب کی نفی ہو جائے گی تو حاصل کلام کیا کہ فراشتین قسم کے ہو گئے ایک فراش قوی ایک فراش متوسط اور ایک فراش ضعیف فراش قوی منکوحہ ہے کہ اس سے پیدا ہونے والا ہر بچہ اسی خوابن کا شمار ہوتا ہے اور اس بچے کے نصب کی نفی کوئی آسان کام نہیں اس کے لئے لعان کرنا پڑے گا اور ابتدائی دنوں میں کرنا پڑے گا اور فراش متوسط جو ہے وہ باندی ہے جو پہلے ایک بچے کو جنم دے چکی ہے اور آقا اس کا اقرار کر چکا ہے اس فراش متوسط سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ خود بخود آقا کا شمار ہوگا لیکن اگر آقا اس کی نفی کرنا چاہے تو نفی بھی کر سکتا ہے بغیر لعان کے اور سب سے فراش ضعیف باندی کا ہے کہ اس سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کا آقا سے نصب ثابت ہی نہیں ہوگا اللہ یہ کہ آقا خود کہہ دے یہ میرا بچہ ہے اب نصب ثابت ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی تو اب دیکھو یہاں بات آئی صاحبِ ہدایہ نے کیا فرمایا لِبَقَعِ اَحْكَامِهِكَ النَّفَقَدِ وَالْمَنْعِ وَالْفِرَاشِ فراش کا ذکر آیا میں نے فراش کی تفصیل بیان کر دی کہ فراش تین قسم پر ہے اب یاد رکھوئے جو حمل ہے حمل کی کم سے کم مدت جو ہے وہ چھے ماہ ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت دو سال ہے کم سے کم مدت کتنی چھے ماہ یعنی چھے ماہ کے اندر ایک صحیح سلامت بچے کو ایک عورت جنم دے سکتی ہے اس سے کم عمر والا بچہ صحیح سلامت نہیں ہو سکتا تو حمل کی کم سے کم مدت کتنی ہے چھے ماہ اور زیادہ سے زیادہ دو سال ہے یعنی دو سال تک بچہ ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے اس سے زیادہ بالکل نہیں رہ سکتا لہٰذا اب ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق بائن دے دی یا اس کو تین طلاقیں دے دیں اور یہ جو متلقہ ہے اس نے طلاق کے بعد دو سال ابھی پورے نہیں ہوئے تھے مثلاً ڈیڑھ سال گزر گیا تھا اس کے بعد ایک بچے کو جنم دیا تو یاد رکھو طلاق سے لے کر دو سال کے پورا ہونے سے پہلے پہلے جس بچے کو بھی عورت جنم دے گی یہ اسی پہلے خوابند کا شمار ہوگا بھئی الا یہ کہ اس عورت نے اقرار کر لیا تھا شروع میں کہ میری عدد گزر گئی میرے تین حیث پورے ہو گئے جب بھئی یہ خود اقرار کر چکی ہے مجھے تین حیث آ چکے ہیں طلاق کے بعد تو معلوم ہوا اب جو بچہ پیدا ہوا ہے یہ اس خوابند کا نہیں ہے پھر تو بچے کا نصف ثابت نہیں ہوگا لیکن اگر عورت نے اقرار نہیں کیا اور دو سال کے اندر اندر عورت نے بچے کو جنم دے دیا تو وہ اسی خوابند کا بچہ شمار ہوگا کس کا پہلے خوابند حالانکہ وہ تو طلاق دے چکا ہے معلوم ہوا ابھی بھی یہ عورت اس کا فراش ہے فراش کس کو کہتے ہیں یہ وہ عورت جسے پیدا ہونے والے بچے کا نصف ثابت ہو سکے وہ عورت جسے پیدا ہونے والے بچے کا نصف ثابت ہو سکے اور اس بچے کا بھی نصف اس خوابند سے ثابت ہو رہا ہے معلوم ہوا ابھی بھی یہ اس کا فراش ہے تو دیکھو عدد کے اندر نفقہ بھی خوابند کو دینا پڑے گا خوابند اس کو باہر جانے سے بھی روک سکتا ہے اور نیز وہ عورت ابھی بھی اس کا فراش ہے اگر اس نے دو سال کے اندر بچے کو جنم دے دیا تو وہ اسی خوابند کا شمار ہوگا تو معلوم ہوا نکاح کے اثارات ابھی بھی باقی ہیں جب نکاح کے اثارات ابھی بھی باقی ہیں تو اب اس عورت کے خوابند کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کی بہن سے نکاح کر لے جب عدد گزر رہے گی پھر نکاح کر رہے ورنہ تو ابھی بھی نکاح کے اثرات باقی ہیں نکاح کر لے گا یہ تو جامع بین الختین بن جائے گا دو بہنوں کو نکاح میں جمع کرنے والا ہو جائے گا بات سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وَلَا نَارَ ہماری دلیل یہ ہے کہ پہلی کا نکاح جو ہے وہ قائم ہے موجود ہے لِبَقَائِ اَحْكَامِهِ اس لیے کیونکہ اس نکاح کے احکام باقی ہیں وہ بھی خواہن کو دینا پڑے گا وَالْمَنْعِ اور منا کرنا ہے یہ بھی خواہن کر سکتا ہے کہ گھر سے نہ نکلو وَالْفِرَاشِ اور جیسے کہ فیراش ہونا کہ یہ عورت بچے کو جنم دے گی تو اسی خواہن کا شمار ہوگا جب تک یہ عدد کے گزرنے کا اقرار نہ کر لے وَالْقَاتِعُ تَأْخَرَ عَمَلُهُ وَلِهَادَ بَقِيَ الْقَیدُ اب یہ جواب دے رہے ہیں امام شافی رحم اللہ کیا فرماتے تھے کہ یہ طلاق بائن اور تین طلاق قاطع نکاح ہیں یہ نکاح کو کٹنے والی ہیں جب یہ نکاح کو کٹنے والی ہیں تو پھر اس کی بہن سے نکاح جائز ہونا چاہیے کیونکہ انہوں نے کیا کیا نکاح کو کٹ دیا تو اب اگر اس کی بہن سے نکاح کرے گا تو جامع بائن الاختین یہ نہیں ہوگا کیونکہ ایک سے نکاح کٹ چکا ہے ٹوٹ چکا ہے تو اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ ہاں یہ طلاق بائن یہ بھی قاطع ہے اور تین طلاقیں یہ بھی قاطع ہیں ہمیں تسلیم ہے لیکن ان کا عمل مؤخر ہو گیا یہ قاطع تو ہیں لیکن ان کا عمل مؤخر ہو گیا ہے عدد کے گزرنے پر ان کا عمل پوری طرح مکمل ہوگا اس سے پہلے ان کا عمل مکمل نہیں ہے بھئی یہ معنی ہے اور قاطع جو ہے اس کا عمل مؤخر ہو گیا اور اسی لیے تو قید ابھی باقی ہے یہ عورت عدد سے پہلے کسی اور جگہ نکاح کر سکتی ہے نہیں یہ عورت عدد سے پہلے کہیں اور نکاح نہیں کر سکتی تو یہ جو قید باقی ہے اس عورت پر جو پابندی باقی ہے یہ اسی نکاح کا تو اثر ہے اگر اس طلاق نے نکاح کو پورے طور پر کاٹ دیا تھا اور توڑ دیا تھا تو پھر تو عورت کو طلاق ملتے ہی آگے نکاح کی اجازت ہونی چاہیے تھی لیکن شریعت نے کیا پابندی لگائی اس پر کہ اس پر عدد کے گزارنا واجب ہے اس پر پابندی لگائی یہ پابندی کس وجہ سے ہے اسی پہلے نکاح کی وجہ سے ہی تو ہے بات سمجھ میں آگئے اور نکاح کو توڑنے والی چیز جو ہے اس کا عمل مؤخر ہو گیا اور اسی لیے قید عورت پر باقی ہے اسی لیے عورت پر یہ قید باقی ہے کہ وہ آگے نکاح نہیں کر سکتی اگر قاطع کا اثر پوری طرح ہو چکا ہوتا پھر تو اس کو فوراں ہی آگے نکاح کی اجازت ہونی چاہیے تھی آگے دیکھئے کہتے ہیں یہاں سے جواب دے رہے ہیں وہ جو امام شافر حملہ نے دلیل ذکر فرمائی تھی کہ اے احناف آپ کے نزدیک بھی یہ جو طلاق بائن والی معتدہ ہے یا طلاق سلاسہ والی معتدہ ہے یہ اگر اس معتدہ سے عدت کے اندر صحبت کر لے باوجود اس کے کہ اس کو علم ہے کہ یہ عورت اس پر حرام ہو چکی ہے تو اس پر حد واجب ہوگی اے احناف تمہارے نزدیک بھی اس شخص پر کیا واجب ہوگی حد اور اس پر حد کا واجب ہونا بتلا رہا ہے کہ تمہارے نزدیک بھی نکاح پورے طور پر ٹوٹ چکا ہے تو اس کا جواب اب دینے لگے ہیں صاحبِ ہدایہ دو جواب دیں گے ایک جواب منعی اور ایک جواب تسلیمی جوابِ منعی یہ دیں گے کہ ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے کہ اس شخص پر حد آئے گی ہمیں یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے اس لیے کیونکہ مبسوت کی جو کتاب اطلاق ہے اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس شخص پر حد واجب نہیں ہوگی یاد رکھو مبسوت جو ہے امامِ محمد رحمہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے اندر ذکر فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ کہ اس کے اندر جو کتاب اطلاق آتی ہے اس کتاب اطلاق سے اشارتاً یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس شخص پر حد واجب نہیں ہوگی یعنی صاف لفظوں میں تو نہیں لکھا کہ اس شخص پر حد واجب نہیں ہوگی لیکن اُک کتاب اطلاق کی عبارت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ اس شخص پر حد نہیں آنی چاہیے اس شخص پر حد نہیں آنی چاہیے یہ اشارہ ملتا ہے اور دوسرا مبسوت کی جو کتاب الحدود ہے وہاں باقاعدہ عبارت کے اندر صراحتاً امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس شخص پر حد واجب ہوگی یہ خاون جس نے جانتے بوچھتے ہوئے عدت کے اندر معتدہ سے صحبت کی ہے اس پر حد آئے گی تو کتاب اطلاق سے اشارتاً کیا بات معلوم ہوئی کہ حد نہیں آئے گی اور مبسوت کی کتاب الحدود کی عبارت میں صاف لفظوں سے کیا پتا چلا کہ اس پر حد واجب ہوگی تو صاحبِ ہدایہ دو جواب دیں گے ایک منعی اور ایک تسلیمی پہلا جواب منعی کہ بھئی ہمیں آپ کی یہ بات تسلیم ہی نہیں ہے کہ عند الاحناف اس آدمی پر حد آئے گی اس لئے کیونکہ مبسوت کی کتاب اطلاق سے یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اس پر حد نہیں آئے گی اور دوسرا جواب تسلیمی کہ ہاں ٹھیک ہے آپ کی بات ہمیں تسلیم ہے مبسوت کی کتاب الحدود کے اندر صاف لفظوں میں لکھا ہے کہ اس پر حد آئے گی ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے اس شخص پر حد آئے گی لیکن آگے پھر اس کی علت بھی صاحبِ ہدایہ بیان کریں گے کہ بھئی یہاں پر یہ جو اس خاوند کو ملکیت حاصل تھی بیوی پر خاوند کو ملکیت حاصل تھی بیوی پر وہ ملکیت حلال ہونے کے حق میں تو ختم ہو گئی جب طلاقِ بائن دے دی ہے یا تین طلاقے دے دی ہیں تو حلال ہونے کی ملکیت کیا ہو گئی ختم اب یہ عورت خاوند کے لئے کسی طرح بھی حلال نہیں جب حلال نہیں اور اس نے اس کے ساتھ صحبت کر لی تو یہ زنا ہوا اور زنا میں کیا آیا کرتی ہے حد آیا کرتی ہے اس لئے اس پر حد آئے گی اور لیکن یہی ملکیت اور چیزوں کے حق میں ابھی بھی موجود ہے یہ خاوند کی ملکیت اس پر ابھی بھی موجود ہے یہ عورت آگے ابھی بھی نکاح نہیں کر سکتی اور نیز یہ عورت بچے کو جنم دے گی تو وہ اسی خاوند کا شمار ہوگا اور نیز خاوند اس کو گھر سے نکلنے سے منع کر سکتا ہے اور نیز خاوند اس کو نفقہ بھی دے گا اس دوران یہ ساری چیزیں کیا بتلاتی ہیں کہ ابھی بھی خاوند کی ملکیت اس عورت پر باقی ہے معلوم ہوا بعض اعتبار سے خاوند کی ملکیت ختم ہو رہی ہے اور بعض اعتبار سے خاوند کی ملکیت ابھی بھی باقی ہے جب تک عدد چل رہی ہے بعض سمجھ میں آرہیے جواب دے رہے ہیں صاحبِ ہدایہ کس کا امامِ شافی رحم اللہ کا امامِ شافی رحم اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ اے حناف تمہارے نزدیک پر شخص پر حد آئے گی اگر یہ اس عورت سے جانتے بوچتے کیا کر لے صحبت کر لے تو معلوم ہوا اس سے نکاح پوری طرح ٹوٹ چکا ہے جب بھی تو حد آئے گی ورنہ حد تو عدنہ شبے سے بھی ساکت ہو جاتی ہے تو جواب دے رہے ہیں کہ نہیں ہمیں آپ کی بات تسلیم ہی نہیں ہے حد آئے گی نہیں کیونکہ کتاب الطلاق سے کیا اشارہ ملتا ہے کہ اس پر حد نہیں آئے گی اور پھر دوسرا جواب تسلیمی کہ ہاں مبسوط کی کتاب الحدود کو دیکھیں تو ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے اس شخص پر کیا آئے گی حد آئے گی لیکن اس کی وجہ پھر آگے ذکر فرمائیں گے صاحبِ ہدایہ کہ وجہ یہ ہے کہ خاون کی جو ملکیت تھی اس عورت پر بعض اعتبار سے وہ ملکیت ختم ہے بعض اعتبار سے ملکیت ابھی بھی موجود ہے حلال ہونے کے اعتبار سے ملکیت ختم ہو گئی اب یہ عورت اس خاون کے لئے حلال نہیں جب حلال نہیں اور اس نے صحبت کر لی تو اب زنا ہوا اور جب زنا ہوا ہے تو اس پر حد زنا آئے گی اور بعض اعتبارات سے خاون کی ملکیت ابھی بھی موجود ہے جو چیزیں ہم نے پیچھے ذکر کر دیں کہ نفقہ بھی خاون کو دینا پڑے گا خاون اس کو گھر سے نکلنے سے بھی روک سکتا ہے عدد کے دوران اور بچے کو یہ جنم دے دے گی عدد کے دوران تو وہ بھی کس کا شمار ہوگا خاون کا شمار ہوگا معلوم ہوا بعض اعتبار سے ملکے نکاح باقی ہے بھئی جب بعض اعتبار سے ملکے نکاح باقی ہے تو اب اگر اس عدد کے اندر یہ اس کی بہن سے نکاح کرے گا تو جمع بین الاختین لازم آئے گا نکاح کے اعتبار سے کہ پہلی کے ساتھ بھی نکاح بعض اعتبار سے باقی ہے اور دوسری کے ساتھ بھی کیا کر رہا ہے نکاح کر رہا ہے تو دو بہنوں کا نکاح میں جمع کرنا لازم آئے گا اور وہ تو جائز نہیں بھئی بات سمجھ میں آگئے دیکھئے بھئی کتاب پر والحد لا یجب علی اشارت کتاب الطلاق اور حد جو ہے یہ واجب نہیں ہوتی کتاب الطلاق کے اشارے پر کتاب الطلاق کے اشارے سے یہ حد واجب نہیں ہوتی یہ منعی جواب دے دیا کہ ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے کہ اس پر حد آئے گی بھئی وعلا عبارت کتاب الحدود یجب اور کتاب الحدود کے عبارت پر حد واجب ہوگی یہ تسلیمی جواب دے رہے ہیں کہ ہمیں آپ کی بات تسلیم ہے اس شخص پر حد زنا آئے گی لیکن اس کی وجہ کیا ہے اب وہ وجہ بھی آگے بیان کر رہے ہیں کہتے ہیں لِأَنَّ الْمِلْكَ قَدْ زَالَ فِي حَقِّ الْحِلِّ اس لیے کیونکہ خامند کی جو ملکیت ہے قَدْ زَالَ فِي حَقِّ الْحِلِّ وہ حلال ہونے کے حق میں تو ختم ہو گئی حلال ہونے کے حق میں ملکیت زائل ہو گئی اب یہ عورت اس کے لیے کسی بھی طرح حلال نہیں تو حلال ہونے کے اعتبار سے خامند کی ملکیت ختم ہو گئی تو لہذا فَيَتَحَقَّقُ الزِّنَا تو زنا پایا گیا کیونکہ عورت حلال نہ رہی اور اس نے پھر بھی کیا کر لی صحبت کر لی تو زنا پایا گیا تو لہذا اس برحد زنا جاری ہو گی لیکن وَلَمْ يَرْتَفِعْ فِي حَقِّ مَازَا كَرْنَا لیکن یہ جو خامند کی ملکیت ہے ان چیزوں کے حق میں ختم نہیں ہوئی جو ہم نے ذکر کر دی وہ جو چیزیں ہم نے ذکر کر دی کہ نفق ابھی بیوی کو دینا پڑے گا عدد کے دوران خامند اس کو گھر سے نکلنے سے منع بھی کر سکتا ہے اور یہ بیوی اگر بچے کو جنم دے گی تو وہ بچہ کس کا شمار ہوگا خامند کا شمار ہوگا یہ چیزیں بتلا رہی ہیں کہ نکاح ابھی پوری طرح ختم نہیں ہوا بھئی تو لہذا خامند کی ملکیت بعض چیزوں کے اعتبار سے ختم ہے اور بعض چیزوں کے اعتبار سے خامند کی ملکیت ختم نہیں ہے تو بعض چیزوں کے اعتبار سے ملکیت ختم نہیں تو لہذا اب اگر یہ اس کی بہن سے نکاح کرے گا عدد کے دوران تو کیا بن جائے گا جامع بين الاختین کہ اس نے دو بہنوں کو جمع کر لیا نکاحاں باعتبار نکاح کے پہلی کے نکاح بھی بعض اعتبار سے باقی ہے اور اس نے دوسری کے ساتھ بھی نکاح کر لیا تو یہ معنی ہے پھر دیکھئے ترمہ کہتے ہیں لئن الملک قد زال فی حق الحل فیتحقق الزنا اس لئے کیونکہ ملکیت جو ہے وہ زائل ہو گئی ختم ہو گئی فی حق الحل حلال ہونے کے حق میں کہ عورت اب اس کے لئے حلال نہیں فیتحقق الزنا تو زنا پایا گیا لہذا حد آئے گی ولم يرتفع فی حق ما ذکرنا اور خاون کی ملکیت نہیں اٹھی یعنی نہیں ختم ہوئی فی حق ما ذکرنا ان چیزوں کے حق میں جو ہم نے ذکر کر دیں فیصیر جامعا تو لہذا یہ شخص جامع بن جائے گا اگر اس کی بہن سے نکاح کر لے لہذا اس لئے عدد کے دوران اس کی بہن سے نکاح نہیں کر سکتا بھئی بات سمجھ میں آگئی حل ہو گیا چلیے بس بھئی حادہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام